موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات قرآن کریم کے مختلف آیات کے حوالے سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے ملک جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کے معنی مفاہم سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے خواتین و حضرات یہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کریم بہت اچھی بات ہے اس کا بڑا عجر و ثواب ہے لیکن جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ریڈنگ without meaning یہ نہیں ہونا چاہیے پرانے کریم زمین والوں سے اللہ تعالی کا آخری کلام ہے اللہ تعالی قرآن کریم کی ان آیات میں ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ رہنا کس کس انداز سے سکھا رہا ہے خواتین و حضرات جید علماء تشریف لاتے ہیں آیات کو کھولتے ہیں بہت ہی سلیس انداز میں ہم تقرانے کریم کا علم پہنچاتے ہیں آج ہم اپنے ملک کے ایک جید علم دین سے سورہ مائدہ کی دو آیات پر بات کروائیں گے سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن بنی اسرائیل اللہ ہو اکبر دو برگزیدہ انبیاء کے ذریعے اللہ لانت کروا رہا ہے اللہ ہو اکبر کن لوگوں پر کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کا کام کیا تھا لوگ سرکش ہو گئے تھے زیادتیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روک نہ چھوڑ دیا تھا اللہ ہو اکبر لوگ سرکش ہو گئے تھے سرکشی میں ان کے آمال کیا ہو گئے تھے یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے کہ کن بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر دو برگزیدہ انبیاء لانت فرما رہے ہیں ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روک نہ چھوڑ دیا تھا معاشر میں کیا کچھ ہوتا ہے اگر اس کو نہیں روکا جائے ٹوکا نہیں جائے برے کو برا نہیں کہا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا عمر بالمعروف بہت اچھی بات ہے نہیں ان المنکر ہمارے ہاں نیکی کا تو حکم دیا جاتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے لیکن نہیں ان المنکر پر گفتگو ذرا کم ہوتی ہے ہم آنکھیں بچا کر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہونا ہے اور جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں آہ سود کے حوالے سے بلکہ اسے ہم کہیں اور پھیلائیں کہ نصوص قرآنی کے حوالے سے بہت ساری بغاوتیں ہوتی ہیں لیکن چلے کوئی بات نہیں یہاں نیکی کا پرچار کرتے رہیں خواتین و عزرات ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ اگر ہم فوراں ہی کسی برائی کو اس کے آغاز ہی میں نہیں روک دیں تو ہم اس برائی کا جو بڑھاوہ ہو جاتا ہے برائی اپنی ایک بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے اس سے محفوظ نہیں ہو جاتے خواتین و عزرات یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ برائی سے روکنا کیا ہر شخص کی ذمہ داری ہے یا برائی سے روکنے والے کا خود صاحب کردار ہونا ضروری ہے سیکھیں گے ہماری خوشبختی تشریف فرما ہے محترم مفتی منیبر رحمان صاحب خواتین و عزرات مفتی منیبر رحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانمانہ نام مقبول اور معروف نام پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں روزنامہ دنیا کے مستقل کولم نگار خواتین و عزرات مفتی منیبر رحمان صاحب کو خوشحام دیر کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیات سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انہ الذین کفروا من بني اسرائیل علا لسان علا لسان داود وعیس ابن مریم ذالک بما آساو وکانو یعتدون کانو لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون صدق اللہ العظیم بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داود علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روک نہ چھوڑ دیا تھا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا خواتین عزارات مفتی مولیبر رحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے گا ہے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ پہلی اور دوسری وحی کے دربیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا درست جواب چھے ماہ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی صورت الحمزہ یا صورت اللہب یا صورت الفرقان جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-21345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-21343-00980 ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092321825-0194 حضرت انشار فرمائیے کہ دو برگزیدہ انبیاء بنی اسرائیل کے ان کی زبانوں سے اللہ کیوں لانت بھیجوا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کفار بنی اسرائیل پر لانت کا ذکر کیا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دو جلیل القدر انبیاء کرام حضرت دعود اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی فرمائی گئی علامہ قرطبی نے لکھا کہ دعود علیہ السلام کی زبانی تورات میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی انجیل میں اس عہد کے کفار بنی اسرائیل پر لانت فرمائی گئی اور ان کے سب اصلاف اور اخلاف اگلوں پچھلوں پر میں سے ان پر لانت فرمائی گئی کہ جنہوں نے نبوت ختم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اس سے معلوم ہوا کہ صرف اقرار توحید سے ایمان کامل نہیں ہوتا تا وقت کے اقرار نبوت و رسالت بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو سبان اللہ لہذا اگر 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 دعویٰ کریں کہ میں موحد ہوں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور وحدہ لا شریک ماننے والا ہوں لیکن خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اس کا ایمان نہیں ہے اور ختم نبوت پر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے موحد ہونے کے باوجود لانت کے معنی ہے اللہ تبارک بطالہ کی رحمت سے دوری اور محرومی وہ اسباب جو بنی اسرائیل کے کافروں پر لانتِ الٰہی کا سبب بنے انہیں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ رووتین ہیں اسیان نافرمانی اعتداء حد سے تجاوز اور تیسرا یہ کہ آدمِ تناہی عن المنکر یا برے کرتوتوں سے نہ روکنا ٹھیک یہ وہ تین اسباب تھے جن کی بنا پر ان پر لانت فرمائی گئی بعض مفسرین نے فرمایا کہ سیان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو امور متعلق ہیں اور اعتداء بندوں کے حقوق کے ساتھ جو امور متعلق ہیں لیکن یہ متعلق ہے اور یہ دونوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی یہ دونوں باتیں شامل ہیں اب رہا یہ سوال کہ ان کا اسیان کیا تھا اور اعتداء یا حد سے تجاوز کیا تھا مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے بن اسرائیل کو حکم دیا کہ اس بستی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ فَقُلُوا مِنْحَا حَيْسُوا شِعْتُمْ رَغَدَا یہاں جہاں سے بھی تم چاہو تمہارے لئے روزی کے وسیع اسباب ہیں کھاؤ پیو لیکن فرمایا کہ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدَا جب اس میں داخل ہو تو توازو کے ساتھ داخل ہونا وَقُولُوا حِطَّةَ اور داخل ہوتے وقت کہنا کہ اللہ ہمیں معاف فرماتا اس کے نتیجے میں نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے وَسَنُزِيدُ الْمُخْسِنِينَ اور نکوکاروں کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے اب انہوں نے حد سے تجاوز کیا کیا کہ حکم ہوا کہ سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو یہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے حکم تھا کہ جب داخل ہو تو حِطَّةٌ کہو کہ اللہ معاف فرما انہوں نے حِطَّةَ کو بھی حِنْتَةٌ سے بدل دیا اللہ نے فرما کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو جو بات انہیں کہی گئی تھی اس کو از خود دوسری بات سے بدل دیا اور یہ احکامِ الٰہی سے تجاوز تھا عدوان تھا اعتداء تھا اسی طرح سے ان کو حکم ہوا توحید کا تو اللہ تعالی فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمْ انہیں تو یہ کہا گیا کہ تم توحید کو اختیار کرو تو انہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے زیادہ انہوں نے علوہیت کو اپنے خالص جو مجرد وحدانیتِ باری تعالی کا تصور ہے اس کو چھوڑ کر اور اسے اقانی میں سلاسہ ان کا ایک طرح سے ایک مرکب تصور بنا دیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ اللَّهَ فَالِسُ السَّلَاسَا اور کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے چنانچہ انہوں نے علوہیت کو تین اجزا کا مرکب بنا دیا ایک مقدس باب مقدس بیٹا اور روح القدس اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحده لا شریک ہے اس کی تجزی یہ نہیں ہو سکتی اس کی علوہیت کو اجزا میں یا افراد میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود حضرتِ مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اعبداللہ ربی وربکن تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے پھر جب انہوں نے کہا کہ ان اللہ فالس سلاسہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے تو فرمایا ہے وَمَا مِنْ اِلَاہِنْ اِلَّا اِلَاہُمْ وَاحِدْ مابود ایک ہی ہے وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ اگر یہ اپنے تسلیس یا ٹرینٹی کے تصور سے باز نہ آئے لَيَمَسْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب چھو لے گا عذاب پہنچ جائے گا پھر یہ بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وَحْدَهُ لَا شَرِيقْ ہے وَالْأَوَّلُ لَا اَوَّلَ لَهُمْ وہ سب سے پہلے ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی نہیں وَالْآخِرُ لَا آخِرَ لَهُمْ وہ سب سے آخر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں تو تم جس کو مان رہے ہو مَالْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ مَسِيْحِ ابنِ مَرْيَمْ رَسُولُ ہی تو تھے قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ وہ کوئی نئے نبی نہیں ہے اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے وَأُمُّهُ صِدِّقَةَ اور ان کی ماں نہائیت سچی تھی قَانَا يَأْكُلَانِ طُعَامِ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور وہ اپنی بقائے حیات کے لیے کھانے پینے کے محتاج تھے کھاتے تھے انظر کیفا نوینو لہم العیات دیکھیں کہ ہم ان کے لیے اپنے نشانیاں کیسے بیان کرتے ہیں سُم منظر ان نا یعفقون پھر دیکھئے کہ وہ کیسے اوندھے مو باطل کی طرف چلے جا رہے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بالے میں کہ کلمت اللہِ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمْ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کو القا کیا اور اس کی طرف سے روح ہے تو یہاں یہ بھی ارز کر دوں کہ کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہ اس کی شرف کو عظمت کو رفعت کو شان کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے جیسے موجزے کے طور پر چٹان سے ایک دس ماہ کی گابھن اونٹنی پیدا ہوئی تو قرآن نے اسے ناقت اللہ کہا اللہ کی رسول نے بیعت کے لیے صحابہ اکرام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اللہ نے اسے ید اللہ فرمایا ٹھیک اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا مکہ مکرمہ میں اسے بیت اللہ کہا ٹھیک تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور ما فوق الاسباب کسی باپ کے واسطے کے بغیر پیدا ہوئے وَرُوْحُمْ مِنْهُ کے معنی میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی روح کا جزت ہے جیسے آدم الاسلام کے بارے میں فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِ کہ ان کے جسد خاکی میں ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی تو یہاں روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بئی معنی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جز ہیں بلکہ یہ مخلوق ہیں اور یہ نسبت شرف کے لیے عظمت کے لیے رفت کے لیے اور امتیاز کے لیے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ان کی نافرمانیاں ان کا ایمان نہ لانا جو آپ نے بالکل واضح کر دی بات اس میں یہ بھی فرمایا اعتداء کا کہ اعتداء یعنی حد کروز کرنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ کہ تم نے ان کو جان لیا کہ جنہوں نے یعنی تقدیس کے بارے میں جو اللہ کا حکم تھا اس میں حد سے تجاوز کیا تو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَةً خَاسِينَ تو اس کی سزا کے طور پر ہم نے کہا کہ تم زلیل و رسوا ہو کر بندر بن جاؤ اور وہ بن گئے بن گئے بندر فَجَالْنَاهَا نَكَالَ لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اور ہم نے انہیں اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے نشانِ عبرت بنا دیا اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قُلْ اَوْنَبِّكُمْ بِشَرْمٍ مِنْ ذَالِكْ مَسُوبَةً اِنْدَ اللَّهِ اے رسول کہہ دیجئے کہ اسی بھی بڑی برائی ان کی میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو اللہ کی طرف سے ان کی جرم کی صدا کے طور پر آئی فرمایا وہ کیا ہے کہ مَلْ لَانَهُ اللَّهِ اس پر اللہ نے غضب فرمایا وَغَدِبْ عَلَيْهِ لَانَتْ فرمائی اور غضب فرمایا وَجْعَالَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِیْرَةَ وَعَبَدَتْ تَاغُودِ اور ان میں سے بعض کو بندر بنایا جو قوم موسیٰ میں سے تھے اور بعض کو خنذیر بنایا جو قوم عیسیٰ میں سے تھے تو قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے ان کو بندر بنایا کہ جنہوں نے یوم السبد کی تقدیس کے بارے میں اللہ کی حکم سے تجاوز کیا انہیں حکم ہوا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا تو انہوں نے ذریعہ سے نالیاں کھو دیں اور آگے طلاب بنا دیئے اور اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی آتی اور پھر ہفتے کے دن شکار کرتے کہ ہم نے تو شکار نہیں کیا خود چلی آئیں اور اس دن ہفتے کے دن مچھلیوں نے بھی زیادہ آنا شروع کریں قصر سے معمول سے زیادہ آئیں ابتلاہ کے طور پر اور امتحان کے طور پر اسی طرح بات مفسرین نے لکھا کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ربنا انزل علینا مائدتم من السمائیں تکونو عیدل لعولنا و آخرنا و آیتم منک کہ اے پروردگار ہمارے تو ہم پر آسمان سے تیار خان نعمت نازل فرما خانوں سے سجا ہوا جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے ایک عید اور مسررت کا سامان ہو جائے اور تری قدرت کی نشانی ہو جائے لیکن اللہ نے فرما کہ فَإِنِّ مُنَزِّلُهَا میں اتارتو دوں گا لیکن جو اس کے بعد پھر نافرمانی کرے گا تو میں اس کو ایسی صدا دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا وَعَبَدَتْ تَاغُوتَ عَبَدْ جَمْعَهِ عَبْدْ کی اور شیطان کا پرستار اور پوجہ کرنے والا بنا دیا یہاں زمناً آپ کی اجازت سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو وندر بنائے گئے تھے مسخ کر کے اور جو خنزیر بنائے گئے تھے سورتوں کو مسخ کر کے ان کی نسلیں آگے چلیں تاکہ کوئی اوہ گون یا تناسخِ ارواح کے عقیدے کے لیے جواز پیدا نہ کرے بلکہ انہیں سزا کے طور پر بندر بنایا گیا اور سزا کے طور پر خنزیر بنایا گیا اور پھر ان کو مار دیا گیا ان بندروں یا خنزیروں کی اولاد آگے نہیں چلیں یہ تمام وہ لوگ جو اللہ اور اپنے رسولوں کے نافرمان تھے احکام سے تجاوز کرتے تھے احکام کو مسخ کرتے تھے ان میں تحریف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزائیں دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اگلے جرائم انہوں نے برائیوں کو دیکھ کر اپنے معاشرے میں لوگوں کو ٹوک نہ چھوڑ دیا تھا یہ بہت بڑا جرم بیان کیا قرآن نے وَقَانُوا لَا يَتَنَاهُونَا عَنْ مُنْكَرٍ فَعَالُوا جو ان میں سے برے کرتوت کرتے تھے تو وہ ان برائیوں سے روکتے نہیں تھے ان برائیوں سے ٹوکتے نہیں تھے بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلًا نَقْسُوا عَلَى بَنِي اسْرَائِيلِ کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو خرابی در آئی وہ یہ تھی کہ كَانَ الرَّجُلُوا يَلْقَ الرَّجُلَا فَيَقُولْ يَا حَذَا اتَّقِ اللَّهِ دَامَا تَسْنَوْ کہ جب کوئی شخص اپنے میں سے کچھ لوگوں کو برائی کرتے دیکھتا کہتا بابا اللہ سے درو یہ آپ کیا کر رہے ہو یہ برے کرتوت چھوڑ دو پھر حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكْ کہ یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدْ پھر اگلے دن جو وہ ان سے ملتا فَلَا يَمْلَوْهُ پھر وہ نہ روکتا ذَلِكَ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَّرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ اکیل کے معنی مل کر کھانے والا جس کو ہم نوالا کہتے ہیں شریب کے معنی مل کر پینے والا جس کو ہم پیالا کہتے ہیں اور قید کے معنی ہم نشین ہم مجلس تو پھر ان کا ہم نشین ہو جاتا ان کا ہم مجلس ہو جاتا اس برائی میں ان کا شریق و صحیم بن جاتا اور پھر اللہ نے فرما کہ فَلَمَّا فَعُلُهُ ذَلِكَ جب انہوں نے یہ کرتود شروع کیے ذَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ عَبَادِ مَلْعَبَاد کہ اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض پر مار دیا یعنی بعض کے دلوں میں جو خباستیں تھی تو جو بعض بچے ہوئے تھے جب ان میں خلق ملت ہو گئے تو ان کو بھی انہی کے رنگ میں رنگ دیا پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی کہ لَوِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِ اسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَعُودَ وَعِيْسَ ابْنِ مَرْيَمَ یہ پوری آیت پڑھی اور پھر فرمایا کہ کہ اللہ خبردار وَاللَّهِ لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ قَسَمْ بَخُدَا اللہ کی قسم تم ضرور بِالزرور نیکی کا حکم دوگے اور تم ضرور بِالزرور برائی سے روکوگے وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الزَّالِمِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ ظَالِم کے ہاتھ کو پکڑوگے ظلم کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو پکڑوگے وَلَتَأْتُرُنَّهُ وَلَلْحَقِ اَتْرَا وَلَتَأْخْسُرُنَّهُ وَلَلْحَقِ قَسْرَا ان کو باندھ کر روک کر حق پر جمائے رکھوگے اور حق سے بہکنے کی بھٹکنے کی پلٹنے کی اور بغاوت کی اجادت نہیں دوگے یہ منحیصل مجبوع امت مسلمان کی ذمہ داری ہے سبحان اللہ یعنی یہ امت مسلمان کی ذمہ داری ہے پھر درجہ با درجہ مرتبہ با مرتبہ جن کے پاس قوت نافذہ ہے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اچھا مفیس صاحب ایک ایک بات آپ نے واضح کر دی کہ ان کے جرائم کیا کیا تھے اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں جو آیات رکھی ہیں صرف مخاطبت انہی سے نہیں ہو رہی یہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائے کہ امت مسلمان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یہ آیت یا یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا بندوں سے ایک تعلق ہے ایک رشتہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں اب ہم اپنے پہ لیتے ہیں کہ یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں حالانکہ دعوت علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لانت بھیج رہے ہیں جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور جو جرائم تھے وہ آپ نے ارشاد فرما دیئے ہم مزید باتیں نہیں کرتے کہ وہ سوٹ کھاتے تھے وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے وہ قرآن تو ہماری کتاب ہے وہ اپنی کتاب توریت کی آیات کو بیج دیتے تھے بہت کم قیمت پر میرا سمپل سوال آپ کے خدمت میں یہ ہے کہ اگر برائیوں کے ارتکاب کو بروقت نہ روک دیا جائے تو کیا امت کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے بلکل قصن یقینا بلکہ آپ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے جو ہمیں سبق ملے اسے اپنے آپ پر اور اپنے عہد پر اپلائی بھی کریں سو اپلیکیشن کے لیے یہ آیت بنیاد بھی ہے اور کیونکہ آج کل آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں فلان شخص بہت اچھا ہے فلان گروہ بہت اچھا ہے نیک لوگ ہیں اچھے کام کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن کسی سے علجتے نہیں ہیں کسی کو روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں بھلے مانس لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں تو اس کے بارے میں اللہ کی رسول نے کیا بتایا اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یعمرو ملکم من الملائک اللہ تعالیٰ اپنے ملائک میں سے ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے اقلب مدینة قضا و قضا بی اہلہا فلان بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت اُلٹ دو تو وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رب اِنَّ فِيهَا رَجُلًا لَمْ يَاسِكَ تَرْفَتَعِن اللہ ہوئے اس میں اے پروردگار ایک بڑا پارسا بڑا نیک بڑا متقی بھلا چنگا اور بڑا موتبر آدمی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کی وہ اللہ اللہ کرتا رہا ہے اذکار و تسبیحات و ضرود میں مشغول رہا تو اللہ اس کو فرماتا ہے کہ اِقْلِبْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اے میرے فرشتے اس سمیت بستی کو لٹ دو فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعْعَرْ فِي يَقَتْتُ کیونکہ جب اس کے سامنے میری حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کا چہرہ تو کبھی متغیر نہیں ہوا اللہ احبتر اس کی جبین پر کبھی شکن نہیں آئے اس نے اس درد کو اور کرب کو کبھی محسوس نہیں کیا تو لہذا مجرد عبادت کرنا اور معاشرے کی اصلاح سے لا تعلق ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے پھر دوسری حدیث میں ہے کہ عمیہ کہتے ہیں میں نے سالبہِ خوشنی سے پوچھا یہ جو قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دُلَّا اِزَحْتَدَئِتُمْ کہ جب تم خود راہِ راست پر ہو تو کوئی بھڑکتا ہے بھیکتا ہے برائی کے راستے پر جاتا ہے فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے اپنی اس سے کہتے ہیں کہ تجھ کو پر آئی کیا پڑی اپنی نبیر تو تو انہوں نے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں کائنات کے سب سے باخبر کی باخبر شخصیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم معاشرے کی اصلاح سے لا تعلق ہو جائیں اور اپنی فکر میں مشغول ہو جائیں تو اللہ کا رسول ماکن نہیں ایسا نہیں ہے بلے تمرو بالمعروف بلکہ تم نیکی کا حکم دیتے چلے جاؤ وَتَنَاهُ عَنِ الْمُنْكَرْ اور برائی سے روکتے چلے جاؤ تو تم نے عمر بن معروف کرنا ہے نہیں عَنِ الْمُنْكَرْ کرنا ہے حَتَّى اِذَا رَئِتُمْ یہاں تب کہ جب معاشرے میں شر کا اس قدر غلبہ ہو جائے مخیط ہو جائے کہ جب تم دیکھو شُحَنْ مُتَعَنْ کمینے کی پیروی کی جا رہی ہے وَحَوَمْ مُتَّبَعَنْ اور خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے وَدُنْيَا مُؤْسَرَةً اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا رہی ہے وَإِعْجَابَ كُلِّذِي رَأِيًّ بِرَأِيهِ اور ہر شخص اپنی رائے کو حرف آخر سمجھتا ہے اپنے بارے میں حجب میں تکبر میں مبتلا ہے اور جس کو سیلف رائٹیسنس کہتے ہیں کہ شریعت کی قسوٹی اور میار پر اترے بغیر اپنے آپ کو حق و باطل کا میار سمجھنے لگتا ہے جو فرمایا کہ پھر جب دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے کہ جیسے آگ کے کھولتے ہوں گارے کو مٹھی میں پکڑنا پھر فرمایا اگر اتنا مشکل دور آ جائے تو علیہی کا نفسک وَدَّا عَمْرَ الْعَوَام نفسہ کا خاصہ پھر اپنی فکر کرو پھر لوگوں کو چھوڑ دو کیوں؟ کہ اس مشکل ترین وقت میں جو دین پر قائم رہے گا اسے پچاس افراد کے برابر سوام ملے گا عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ اس دور کے پچاس افراد کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ اس دور کے پچاس افراد کے برابر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجر خمسین رجولہ منکم صحابت سے فرمایا کہ تمہارے پچاس افراد کے برابر یہ ایسا ہی ہے کہ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اشد الناس حبا لکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سب سے بڑا مخب سب سے بڑا چاہنے والا کون ہے اور میں کہ ناسن یکونون مم ورائی لم یرانی وہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے لم یرونی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اللہ کو اکبر اللہ لیکن یتمنون اللہ ان یرونی بے اموالہم وانفسہم تمنہ کریں گے کہ ان کی ساری جو متائے حیات و کائنات ہے جان و مال وہ قربان ہو جائے اور آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے اللہ حوی فرمایا کہ توبہ لمن رعانی وآمنہ بھی جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لیا اس کے لیے ایک بشارت ہو وَتُوْوَا سَبَا مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ لَمْ يَرَنِي وَآمنَ مِي جو بِن دیکھے مجھ پر ایمان لیا اس کے لیے سات بشارتیں ہوں لہذا حضور نے تنبیح بھی فرمائے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ تم ضرور بِضرور اپنے سے پچھلوں کے طریقے کی پیروی کرو گے زرام بِزرائن وَشِبْرَن بِشِبْرِن زرام بِزرائن وَشِبْرَن بِشِبْرِن ہاتھ برابر بالش برابر تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد کون لوگ ہیں کیا یہود و نصارہ ابن میں کہاں عوامر اور کون تو آپ نے متنبع کیا کہ ان کی خرابیاں تمہارے اندر دراج جائیں گی نفوس کریں گی اور تم بھی ان خرابیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس لیے ہمیں بھی اس بارے میں باخبر اور متنبع ہونا چاہئے اب جو آپ کا سوال تھا کہ کہ اگر ہمارے دیکھتے اور اگر ہمارے نظام کے اندر نظم اجتماعی کے اندر یا ہماری اشرافیہ اور عرباب اختیار و اقتدار کے اندر یا ہمارے علماء کی اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ قوت بازو سے یا زبان سے آواز بلند کر کے قلم سے لکھ کر برائی کو روک سکیں تو وہ ضرور روکیں چکہ فرمایا ورنہ یہ ہوگا کہ جیسے ایک سفینہ ہے جس کی دو منزلیں ہیں ایک نچلی منزل ہے اور ایک اوپر ڈیک جسے کہتے ہیں وہ ہے جو نچلی منزل میں لوگ ہیں انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر والوں سے کہتے ہیں کہ میں پانی دو وہ نہیں دیتے تو وہ نیچے قدال قرہاری لے کر اس کشتی میں سراخ کرنے لگ جاتے ہیں کہ پانی آ جائے تو حضور نے فرمایا جب کشتی میں پانی بھر جائے گا تو اکیلے وہ نہیں دوبیں گے تم بھی اس کے ساتھ بورا سفینہ دوب جائے گا اللہ اکبر تو سفینہ امت کو بچانے کے لیے اسلاح امت کے فریضے سے غافل ہونے کی اجازت نہیں ہے اسلاح امت سے غافل ہونے کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا اچھے کیونکہ اب وہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا آپ نے ایک ایک جز بلکل تفصیل کے ساتھ عطا فرما دیا بہت سے سوالات تھے جو مجھے اٹھانے تھے لیکن آکھ کی گفتگو میں ان کے جوابات آ گئے اللہ اکبر اب یہاں جو ہم آخری میں ایک سوال لگتے ہیں ٹوڈوز کے حوالے سے اس کو اگر میں سوال بنا کر رکھوں آپ کی خدمت میں تو سوال میرا یہ ہوگا کہ جو جرائم آپ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے تعلق سے یہاں فرمائے جنہوں نے کفر کیا اور جن کی زبان یعنی دو انبیاء کی زبانوں سے لانت ان پر اللہ کروا رہا ہے اور قرآن کریم میں یہ آیات رکھ دی گئیں یعنی قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی ان دو آیات کی روچنی میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں ہم اپنا چہرہ دیکھیں تو ہمیں اپنا چہرہ کیسے نظر آ رہا ہے اور یہ کہ کہیں یہ مرض ہمارے اندر تو داخل نہیں ہو گیا ایک تو یہ ہے کہ ان کی خرابیوں میں سے اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ اللہ ہوئے پر کہ انہوں نے اپنے درویشوں کو اور علماء کو اللہ کے مقابل رب بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاتم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے علماء کو رب تو نہیں کہتے تھے تو حضور نے فرمایا رب کہتے تو نہیں تھے کہ جب لیکن جب اللہ کے حکم کے مقابل وہ اپنے احکام جاری کرتے تھے اور وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان کے حکم پر عمل کرتے تھے تو پھر انہوں نے اللہ کی اتھارٹی کو تو نہ مانا تو جب آپ اللہ کی اتھارٹی غیر اللہ کو دے دیں تو پھر قولن تو نہیں لیکن فیلن اور عملا اور رب ماننا ہی قرار پائے گا یعنی قولی قرار ہو رہا ہے اور عملی انکار ہو رہا ہے عمل انکار ہو رہا ہے اسی طرح سے وہ یہ کرتے تھے کہ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جب فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش نے آپ کے محبوب حضرت عسامہ بن زہد سے کہا کہ سفارش کر لیں اگر اس کا ہاتھ کٹا تو ہماری ناک کٹ جائے گی تو کوئی اور راستہ نکالیں تو حضور نے فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کی طرح ہو کہ جو باثر اور با اختیار جرم کرتا تو بچ جاتا چھوٹ جاتا اور بے اختیار جرم کرتا تو اس پر قانون نافذ کرتے فرمایا کہ واللہ لوکانت فاطمہ تو منت محمد سرقت لقطاتو یدہا زیرہ انہیں سے چوری نہیں کرنی تھی اپنے فرمایا کہ بالفرض اگر یہ بھی ہو تو میں ہاتھ کٹوں گا مطلب یہ تھا کہ کسی کے لیے حدود الہی کے نفاظ میں استثناء کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس میں کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بے ایدیہم کہ ان کے لیے افسوس ہے کہ جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یا تعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تطلون الکتاب تو علماء بن اسرائیل سے کہا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو کہ تم بھی اس کے مخاطب ہو اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کہ احکام الہی میں کسی کے لیے کی امینٹی اگزیمشن یا استثناء نہیں ہے سب پر نافذ ہونا چاہیے لہذا ہمارے ہام بھی ہم سب جانتے ہیں کہ با اختیار اور بے اختیار کی تمیز موجود ہے آج کل ہی ہمارے میڈیا پر ایک بچی جہاں پر جو گھر میں کام کرنے والی بچی پر جو ظلم ہوگا جو خادمہ کے طور پر کام کرتی تھی ان کے انتہائی وحشیانہ اور دندگی کے ساتھ عذیت پہنچائی گئی تو اب عدل الہی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اللہ کا قانون بلا کم و کاس نافذ کیا جائے اور با اختیار اور بے اختیار اور چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق اور کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے اچھا ایک عام آدمی جب برائی کو دیکھتا ہے ٹوکتا نہیں ہے اور ایک صاحب حیثیت برائی کو دیکھتا ہے ٹوکتا نہیں ہے دونوں میں کیا فرق ہے ایک بے اختیار آدمی اور ایک با اختیار نہیں ٹوک سکتا تو اس کو کسی درجے میں حضور نے معذور قرار دیا کہ جب تم ہاتھ سے بھی برائی کو نہ رکھ سکے ٹوک سکو اور زبان سے بھی صدائے احتجاج بلند نہ کر سکو تو پھر اسے دل میں برا جانو اور یہ ایمان کا عظف اور کمزور ترین درجہ ہے یا حالت ہے لیکن جو بائی اختیار ہے تو اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں کوئی چھوٹ نہیں کوئی عذر مقبول اور معقول ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم امتی ہو تم نام لیوا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور تمہیں آپ کی شفاعت کی بھی امید ہے اس کے باوجود تمہارے پاس کوئی نافذہ ہے تم کچھ نہیں کر رہے تو تم اسے پوچھا جائے گا اور ایک بے اختیار آدمی ہے تو کمز کاؤں وہ دل میں برا سمجھے کمپرومائز نہ کرے افضل جہاد کلمت عادل اند سلطان جائر کہ ظالم بادشاہ کے سامنے عادل کی بات کرنا یہ بہترین جہاد ہے تو گویا اپنے معاشرے میں برائی کو مٹانا اور نیکی کو پھیلانا اور با اختیار لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بھی ایک صورت جہان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ برائی کو برائی سمجھیں اور اس سے قبول نہ کریں کم از کم اپنے دل میں نفرت ہونی چاہیے نفرت ہونی چاہیے اور آفیت آفیت کو عذر نہیں بنانا چاہیے ممتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت ہمارا مکمل ہوا آج کے پروگرام کا جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے ہماری علمی کمی کو دور کرنے تشریف لاتے ہیں زہمت اٹھاتے ہیں لیکن یہ جو دین کا پیغام ہے بہت دور دور تک ہمارے معزز علماء کے ذریعے جا رہا ہے بحمد اللہ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا درست جواب چھے ماہ کا آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی سورہ ہمزہ میں یا سورہ لہب میں یا سورہ فرقان میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009-2 321-825-0194 سرکار ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے وینر کون ہیں محمد قاضی پاک پتن زلعارف والا ٹھیک ہے اقبال نگر ٹھیک ہے محمد قاضی پاک پتن زلعارف والا جی زلعارف والا آہ محمد قاضی صاحب آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیم پر آپ کے گھر بزر یہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحچ البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں نیک عدب آلہ ترین نصب ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے بلند ترین وسیلہ نیک عدب آلہ ترین نصب ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے بلند ترین وسیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مذبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی